رائیپور دکشن سیٹ پر چناؤ ہونا ہے اس کو لے کر کانگریز کی اندرونی کلہ گھٹبازی سامنے آگئی ہے ہم ایساس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کانگریز کے نیتا جو درگے سے آتے ہیں راجنیات گاؤں سے آتے ہیں وہ رائیپور دکشن سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب راجنیات گاؤں سے آنے والے رائیپور میں چناؤ لڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے جو پرانی کمزوری ہے کانگریز پارٹی کے اندرونی کلہ گھٹبازی وہ کھل کر سامنے آئی ہے ٹکٹ بٹوارے میں ریپورٹ دیکھیں چھتیز گھر میں پھر بوال اکچناؤ میں ٹکٹ کو لے کر مچا گھماسان کانگریز پارٹی میں اندرونی گھٹبازی راجنات گاؤں کے نیتا رائیپور دکشن سے مانگ رہے ٹکٹ چھتیز گھر کانگریز میں اب نئے طرح کی سیاست شروع ہو چکی ہے راجنات گاؤں ورسز رائیپور کی اس نئی سیاست میں کانگریز میں کھل بلی ہے دراصل رازانی رائیپور کے دکشن ودھان سوا سیٹ پر اپچنا ہونا ہے جس کو لے کر ایک بار پھر کانگریز پارٹی میں اندرونی گھٹبازی کھل کر سامنے آگئی راجنات گاؤں اور درگ کے نیتاؤں نے پی سی سی چیف دیپک بیچ کو پتر لکھ کر ان سے ٹکٹ کی مانگ کی ہے وہیں پی سی سی کے پورو مہا منتری کتوب بدین سولنکی نے راجنات گاؤں کے نیتا لکٹ اور افتاف آلم کے لیے رائیپور دکشن سیٹ سے سچین پائلر سے مل کر ٹکٹ مانگی ہے دکشن پر چناؤں ہونے جا رہا ہے ہم بھی ہمارے نیتاؤں سے نیویدن کر رہے ہیں ہم نے سمیہ سمیہ پر بھیٹ کر ان سے بھلا کر کر اپنی بات رکھی اور ان سے نیویدن کیا ہم بھی ان سے نیویدن کر رہے ہیں کہ ران نان گاؤں سے ڈاٹرہ آتا پاہلم کو ہم نے پتہاسی گروہ میں پسنوز کیا ہے اب ماملے کو لے کر سیاست تیز ہے کانگریس مہو رہے اس بوال پر بی جے پی کے منتری کی ادار کشپ نے چھٹکے لی وہی ماملے پر کانگریس کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو دعویٰ پیش کرنے کا اپنا ادھکار ہے کانگریس کے لیے دیش میں ہی کھالتے ہیں نیتا کھوجنا مسکل ہو گیا ہے ان کے جو بڑے نیتا ہیں وہ ہی سردت بن گئے ہیں تو اب اس سے علاق پارٹ میں جا کر کے اور سردت کہاں جائیں گے دعویداری کرنا چاہیے اور کانگریس پارٹی جو جتنے لائک کینڈیڈیٹ ہے ان کو ٹکٹ دے گی یہ تو اچھی بات ہے کہ وہاں لڑنے کے لیے ہمارے پردیش کے اور لوگ بھی چک ہیں بتا دے کہ ماملے نے طول تب پکڑ لیا جب ڈاکٹر آفتاف عالم نے کہا کہ یادی رائیپور کے نیتا راجنات گاؤں میں آ کر چناؤ لڑ سکتے ہیں تو راجنات گاؤں کے نیتاؤں کو بھی رائیپور سے ٹکٹ ملنا چاہیے وہیں درک کے ورا پریوار کے سرد سے راجی ورا نے بھی رائیپور دکشن ودھان سوا سیر پر اپنے دعویداری پیش کر دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ دعویداری بگاوت کا روپ نہ لے تو دعویداروں کی بھرمار ہے سیاست اپار ہے کانگریس میں یہاں پر انترکلہ چل رہی ہے ٹکٹ بٹواری کولی کا غمصہ نادک جانکاری کے لیے ہم سیدھر رائیپور کریں گے ہمارے سے ہوگی روحیت مرشاہ ہمارے اسطحان جڑ گئے ہیں روحیت وہ پرانی کمزوری اور پرانی جو ادروری گھٹبازی ہوتی ہے جس سے اوبر نہیں پاری ہے کانگریس پائٹی وہ پھر سے سامنے آ کر کھڑی ہوگا یہ کانگریس پائٹی کے ایک چناؤں کو لے کر کئی دعویدار ہیں کوئی تو درب سے آ رہا ہے کوئی تو راجنات کا آنس بلکل رائیپور دکشن کا اپ چناؤں کئی نے کئی بہت بگاوت برہا ہونے والا ہے کانگریس کے لیے بڑی چناؤتی بھی ہے لیکن دکشن کا کلیوں کو بھیدنا ہے لیکن لگاتار جو پرتیاسی ہیں اس چین کو لے کر جہاں پدیس ادس دیپک بیس ایک طرح محنت کر رہے ہیں لیکن دوسری اور بگاوت جو ہے وہ صاف طور پر دکھ رہی ہے اندرونی کلا دکھائی دے رہی ہے اور رائیپور اور راجنات گاؤں کا رشتہ کانگریس کے لیے کافی پرانا ہے کیونکہ یاد ہوگا ویدان سبح چناؤں پہ بھی گریزیز دوبے کو وہاں سے پرتیاسی بنا دیا گیا تھا تب بھی کئی طرح کے بات اٹھے تھے کانگریس پارٹی کے اوپر سوال اٹھا تھا جس کے بعد لوگ سبح چناؤں ہوا تب پور مکھی منتری بھوپیش بھگیل کو وہاں سے ذمہ داری دی گئی تھی وہاں بھی چناؤں جو ہے وہ بھوپیش بھگیل ہار گئے ویدان سبح چناؤں بھی ہار گئے اب جب رائیپور دکشن کا اوب چناؤں ہونے والا ہے ایسے میں دورگ اور راجنات گاؤں کے جو تمام نیتہ ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور انہوں نے بدد دین سلنکی کی بات کی جائے تو انہوں نے افتاو آلم کو لے کر بات کہیں انہوں نے کہا کہ لگوہ پچیس سالوں سے افتاو آلم جو ہے وہ کانگریس کے لیے کام کر رہے ہیں اور راجنات گاؤں پر ان کو موقع نہیں مل پیا تو رائیپور دکشن کا جب اوب چناؤں ہو رہا ہے تب وہاں سے موقع دیا جائے دوسری طرف درگ میں راجیوب بورا کو کیلئے ٹکٹ مانگی گئی ہے راجیوب بورا بورا پریوار سے آتے ہیں جس کی بہت تھاگ مانی جاتی ہے درگ میں ایسے میں کہیں نہ کہیں سنکڑ بہت بڑا ہے اور پردیس ادیق دیپک بیس کے سامنے کئی طرح کی چناؤتی جو ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں لیکن آپ نے جو بات کی کہیں نہ کہیں بگاوت کے سورت میں اگر بدل جائے گا اور راجنیتی جم کر ہو رہی ہے پرتیاسی کو چین کو لے کر جہاں محنت ہے روہت یہی جو سمسیہ ہے یہی سمسیہ ہے کانگریس کو چناؤں میں بھاری پڑ جاتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کانگریس کے پکش میں چناؤں کے دوران ماہول بنتے ہوئے لیکن یہ اندرونی کلے این ٹائم پہ نتیجوں میں بدل جاتی ہے جو ورودھیوں کے پکش میں چلے جاتے ہیں مطلب کانگریس چناؤں ہار جاتی ہے ایسے میں ایسی گھٹبازی ایسی انتر کلے کی وجہ سے روہت بلکل اس طرح کی ستھی ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی یہی پرکریہ اپنائی تھی اور یاد ہوگا جو مکھے منتری عرون ساو ہے ان کے جگہ سے چینج کیا گیا تھا اس کے علاوہ کئی اور ویدھان ساوہ چناؤں پہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وہاں کے نیتا تھے وہاں کو دوسری جگہ سے اٹھا رہا لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ انہوں نے دھوڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی کڑی مہنج جو ہے وہ دکھائے دی فیکٹرز پہ کام کیا گیا وہاں کے سمی کرن پہ کام کیا لیکن کانگریز نے یہی رنڈیتی جب لوگ ساوہ چناؤں پہ اتاری سیوڈہریہ کو مہا سمون بھیج دیا اور بوپیش بھگیل کو رازنان گاؤں بھیج دیا گیا اس کے ساتھ ہی کئی اور نیتا ہیں جو ہے ان کو الگ الگ جگہ سے اتارے گیا تو ان کے لیے وہ لوپ فال ثابت ہوا اور کانگریز ایک بھی سیٹ جو ہاں پہ دوسرے پرتیاسی اتارے گئے تھے وہاں جیتنے میں جو ہے وہ کابل نہیں ہو پائی تو کل ملا کر کانگریز کو لیک پہ رہ کے جو اپنے نیتا ہیں ان کو تو سمحالنا پڑے گا ہی لیکن اپنی رنڈیتی مجبورت کرنی پڑے گی اور کارکرتاؤں کو خوش رکھنا پڑے گا تب ہی جو آگامی چناؤں ہے وہ جیت پائے گی کانگریز دیکھنے والی بات ہوگی اس سمسطے سے کیسے پار پاتی ہے کانگریز پاری بہت شکریہ آپ کا روحے جڑنے کے لیے تمام جانکاری